ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوڑ ڈالے اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا ہم آج دنیا کے سب سے کرسماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے معزیز ناظرین و اکرام میں ہوں احسن شراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزیز دوستو ہر دور میں مسلمان ایسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہیں یہ ایک موجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم ان انبیاء کی میراس رہی جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حکمت بہت زیادہ ہے اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی اتمنان اور سکون حاصل ہوتا تھا لہذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے انگریزی میں اسے دی آرکر اور کیپنلز سے ترجمہ کیا گیا ہے روایتوں کے مطابق یہ صندوق آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا جو شمسات کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا اسے آپ جنرل سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفاد تک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا حضرت آدم علیہ السلام کی وفاد کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دی اس طرح یہ تابوت بنی شیس نے منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ یہ حضرت جاکوب علیہ السلام تک پہنچا پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام برسو سہراؤں میں پھرنے کے بعد آپ نے اپنی قوم کے لیے عبادت کے لیے خیمہ بنایا اس خیمے میں چھوٹی سی جگہ بنا دی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا بعد میں اسی جگہ پر حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک عظیم شان عبادتگاہ تعمیر کروائی جسے حیکل کا نام دیا گیا یہ عمارت جناک کی مدد سے بنوائی گئی تھی جس میں قیمتی پتھر یاکوت اور زمرت اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھی اس حیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی جس خاص کمرے میں تابوت رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا پیرے دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تسلیم کرتے تھے دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے جن میں لوہے قرآنی تورات کی تختیوں کے ٹکڑے منو سلوہ حضرت جوسف علیہ السلام کا کرتا حارون علیہ السلام کا کبہ موسی علیہ السلام کا اصار اور امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی اور اس کے علاوہ بہت سے پیغمبروں کے صورت کے ہلیے بھی تھے یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت مقدس اور بابرکت تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جن کرتے اور دشمن کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر در جاتے اور ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ دیتے اس کے بعد اس تابوس سے ایسی رحمت اور برکت کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اتمنان پیدا ہو جاتا اور ان کے ڈرتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح ہو جاتی اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے اس کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور ہر آفٹ تل جاتی تھی اور جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر گالب رہے مختصر یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے برکت کا سبب بنا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ممتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور تکبر کا دوردار ہو گیا ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہ قوم امالکہ کی کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کفار نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کر ان کی بسیوں کو تخت و تاراج کر دیا امارتوں کو توڑ کر سارا شہر تحس نحس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے کورے خانے میں پھینک دیا لیکن اس بے عدبی کا قوم امالکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاوں میں مبتلا ہو گئے لہذا قوم امالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے لہذا ان کفار کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے حرمتی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں لہذا انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لات کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بسیوں کی طرف بھانگ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کا مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شامیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے اس طرح بنی اسرائیل کی گئی ہوئی نعمت دوبارہ انہیں مل گئی جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا ان کا کھویا ہو وقار پھر سلوٹ آیا قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالعہ سورہ بگرہ میں اس موقع کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کے بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور موسو اور حارون کی ترکہ ہے اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو محضرت دوستو لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم ہے کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے لہذا ان پر دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے بادشاہ بخ نصر کہر بن کر نازل ہوا بخ نصر نے یوروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور پانچ سے چھ لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کا ہی گائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی اسی تلاش بستر کردہ ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر پھر سے اپنی روحانیت پاسکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی موزد ناظرین و اکرام تابوت سکینہ آج کہاں ہے اس کے متعلق ماہرین اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الک الک قیاس اراہی کی جاتی ہے وقت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں اپاپیا کی ایک چٹ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ جاپان کے پہاڑی سلسلوں میں اس تابوت کو دفن کر دیا گیا تھا جبکہ ایک ایتھلک کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے جس کی تلاش شہود کافی عرصے سے کر رہی ہیں اور اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہیکل سلمانی کہتے ہیں دوسری طرح مسلم علماء اور محققین کی بہت ساری رائے ملتی ہیں بعض کے نزدیک صندوق صوفیوں کے پاس ہے ان کے پاس منتقل ہوتی جا رہی ہے دراصل اصل بات یہ ہے بدحال کے نظریات قیاس پر مبنی ہیں اس کا صحیح علم اللہ تبارک وطالعہ کو ہی ہے لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ کا دنیا پر راز کھلے گا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام عالم پر غالب ہوں گے معزز ناظرین و اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہمیں معلوم ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنے دوست احسن شراث کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ و نگربان وآخر ادا والحمدللہ رب العالمين موسیقی